اچھا کرنے کی حمد نہ صحیح مگر اچھا سوچنے کی حمد ملازمی کریں سب غلطیاں جان کر بھی ساتھ صرف رب ہی دیتا ہے جسمانی رشتے صرف زندہ رہنے تک محدود ہوتی ہیں جن سے روحانی محبت ہوا وہ آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے ہمیں زندگی میں کچھ عامال ایسے بھی کرنے چاہنے جائیں گے جن کا صرف رب جانتا ہو جیسے صدقہ راہ کی نماز پوشیدہ آنسو اور استغفار شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے یہ بیماری انسان کے دلوں میں زنگ پیدا کر جاتی ہے ہمیشہ دعا دینا سیکھیں سہارا دینا سیکھیں زندگی چند لمحوں کی آمانت ہے نہ جانے کب ساتھ چھوڑ دی حسد سے بچیں گھروں کو جوڑنے والے بھن جائیں آپ کا بھی گھر ہمیشہ آباد رہے گا شیطان کی ساری میند اس وقت ڈوب جاتی ہے جب بندہ دل سے توبہ کر لیتا ہے اچھے اخلاق میں صرف میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوا سننا بھی شامل ہے وہ بیگ مت خریدیں جو دس ہزار کا ہوگا بلکہ وہ خریدیں جو ایک ہزار کا ہوگا باقی نو ہزار اس کے اندر ہوگا ہر رشتہ انمول ہوتا ہے اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگوں کے حصے میں آتی ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ کام دوسرے مسلمان کو خوش کرنا ہے زندگی ہر روز ایک نئی صبح فرم کرتی ہے اگر تم سو کر گزار دو گے تو حالی ہی رہ جاؤ گے دنیا کے لیے آپ ایک انسان ہیں مگر آپ اپنے گھر والوں کی پوری دنیا ہیں غصہ اکیلا آتا ہے مگر وہ اپنے ساتھ اکل سمجھ اخلاق ذہانت خوبصورتی کو لے کر جاتا ہے زندگی کی کتاب بھی عجیب ہے کہیں حسین خواب ہیں تو کہیں جان لیوہ آزاب کہیں چھاؤں ہیں تو کہیں تیز دوب کہیں کیا روپ ہے تو کہیں چہرے چھپے ہیں کہیں ہر خوشی چھین لیتی ہے تو کہیں مہربان حد سے زیادہ ہے کہیں عجیب داستان ہے تو کہیں برکتوں کی بارش بے حساب ہے بیٹی کو رخصت کرنے لگو تو یہ نصیحت لازمی کرو کہ تمہیں انسان کے ساتھ رخصت کیا گیا ہے اگر وہ درندہ نکل آئے تو پلٹ آنا کہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے خوشیاں دوبارہ مل سکتی ہیں اولاد جمانی میں قدم رکھیں تو ان کی زندگی میں اچھے برے لوگ لازمی آتی ہیں اور ان کی خوشیوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے اگر آپ کا بیٹا جمانی کی عمر میں دخل ہو گیا ہے تو گھبرائیں مانے اس کی زندگی کو اچھا بنانے کے لئے اس کو نماز کی طرف لازمی متوجہ کریں اس کو مسجد میں باجمات نماز پڑھائیں اور پوشش کریں کہ وہ کبھی کسی برے لڑکوں کی محفل میں نہ جائے اور خود گھر میں رات کو سونے سے قبل یہ تین صورتیں صورت اخلاص صورت فاتحہ اور صورت القسر لازمی پڑھ کر اپنے بیٹے کی بہترین زندگی اور خوشیوں کی دعا کیا کرے گا اللہ پاٹ اس کی زندگی سے ہر آفت دور کر دے گا اس کی زندگی میں برے لوگ کبھی شامل نہیں ہوں گے اور وہ ساری زندگی آپ کے حکم پہ چلے گا کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا ہمیشہ عزت کی زندگی گزارے گا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے گا ان کی عزت اور حوصلہ افضائی لازمی کریں کیونکہ ایک استاد صرف تعلیم دیتا ہے جبکہ والدین بچے کو انسانیت کا سبق سکھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ استاد کا کام صرف تعلیم دینا ہوتا ہے اور تربیت کرنا والدین کا فرض ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں اور جدید تعلیمی نفسیات نے دونوں کو کچھ اس طور پر یکجا کیا ہے کہ تعلیم بغیر تربیت کے اور تربیت بغیر تعلیم کے اپنا کوئی مقام نہیں رکھتی ہیں اسادزہ اور والدین کا بھامی رابطہ اور ان کی ملاقاتیں دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں والدین کے لیے تو اس لیے کہ وہ بچوں کی سکول کی مصروفیات اور ان کی تعلیمی ترقی کھیل میدان میں ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اس کے روابط سے واقف ہوں اور اسادزہ کے واسطے اس لیے کہ وہ بچے کو مکمل طور پر سمجھ سکیں اس کی نیجی زندگی کا روخ ان سے پوشیدہ نہ رہے والدین استاد کو گھر میں بچے کے روئے اور اس کی میزاجی رجانات اور اس کی آداد اور اس کی پسند نہ پسند کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں گھر میں ہونے والے مختلف واقعات اور حالات اور حادثات بچے کی جذباتی زندگی پر گہرہ اثر چھوڑتے ہیں استاد کا ان سب سے بخبر رہنا نہائید ضروری ہے اسادزہ اور والدین کا بامی رابط اس لیے بہت ضروری ہے کہ والدین بچے کا بہت قریبی علم رکھتے ہیں اور اسادزہ بچوں کی نفسیات کے بارے میں مہرانہ علم رکھتے ہیں لہذا دونوں فریقینوں کے ملنے اور تبادلہ خیال کرنے سے ایسے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں جو بچے کی زندگی اور خوشگوار اثرات ڈالے اور جن سے بچے کے لیے موفید رہنمائی حاصل ہو سکے ہیں استاد اور والدین دونوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے بچہ اور اس کی بہوبس جب دونوں کا ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو اگر ان میں اشترا کو تامن ہو وہ ایک دوسرے سے ملتے رہیں ایک دوسرے کی نصریات اور ایک دوسرے کی مشکلات کا علم رکھیں تو یقیناً زیادہ ایساں طریقے سے یہ کام سر انجام پا سکتے ہیں تعلیم کا مقصد ایک مقصود نصاب سے کچھ کورس رٹوا کر بچوں کو امتحان پاس کرا دینا ہرگز نہیں ہونا چاہیے در حقیقت استاد کا سب سے بڑا اور سب سے مقدس فرض یہ ہے کہ وہ بچے کی زندگی کڑے امتحان کے لیے تیار کریں اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ بچے کی علمی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی عملی زندگی پر مذر رکھیں استاد کو والدین کی مدد اور ان کے اشترا کو تامن اور ان کے ساتھ راپنا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ سکول میں استاد بہت تھوڑے وقت کے لیے بچوں سے ملتے ہیں اور اس وقت بھی ہجاب اور ان کے درمیان رہتا ہے جس کے باعث بچہ استاد سے مکمل طور پر بے تکلیف نہیں ہو پاتے چنانچہ ان کی پوری زندگی استاد کے سامنے بے نکاب نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے میں بچہ گھر میں پورے طور پر آزاد ہوتا ہے اور والدین کے سامنے اس کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے